اس قویتہ کا جو وشہ ہے وہ جو شبد ہے اصل میں اس پہ قویتہیں نہیں لکھے جا سکتی دنیا کے کسی بھی قلم میں اسنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ماں پہ قویتہیں لکھ سکے میں تو بہت چھوٹا قلم کاروں میں ماں پہ کیا قویتہیں لکھوں گا میں نے ایک قویتہ صرف یہ لکھی ہے کہ جب ماں ہمارے پاس ہوتی ہے تب شاید اس کے ہونے کا حساس نہیں ہوتا جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی ہے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں تب آپ سنیں اس قویتہ کو بہت چھوٹی سی کہانی اس قویتہ کے شروع میں کہتا ہوں کہ جنگل میں ایک سنگیتکار مردنگ بجاتا تھا مردنگ ڈھولک کی طرح ایک وادے کو کہتے ہیں اور جب مردنگ بجاتا تو ایک بکری کا بچہ وہاں روز آکے کھڑا ہو جاتا ایک دن ایک سر کی کیمرے جو بھی ہیں بند کر دیں فلیس فر گوڈ سیک بکری کا بچہ وہاں کھڑا ہو جاتا آکے تو مردنگ جو بجاتا تھا سنگیتکار اس نے اس میمنے سے ایک دن پوچھ لیا کہ یار تجھے کیا میرا سر میری تال میری لے بہت اچھی لگتی ہے جو تُو روز یہاں اٹلا آتا ہے وہ بولا میں نہیں جانتا کہ آپ کیا بجاتے ہیں نہ مجھے سر کی سمجھ نہ تال کی سمجھ نہ لے کی سمجھ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اس ڈھولک پہ اس مردنگ پہ جو چمڑا مڑھا ہے وہ میرے ماں کے بدن سے آیا ہے کیا بات ہے جب اس پہ تھاپ پڑتی ہے میں آکے کھڑا ہو جاتا ہوں میری قویتہ ماں کے نہ رہنے پہ بھیتر سے پڑیوی تھاپ کی قویتہ ہے اس قویتہ میں اگر آپ کے آنسو باہر کی دنیا کی یادتہ کرنا چاہے تو روکیے گمت اگر آپ کو ٹھیک لگے جیسا کہتا ہوں کہ جب ماں نہیں ہوتی تب زندگی کیا ہوتی ہے ایک منور رانہ صاحب کا شیر ادھار لیتا ہوں کہ کسی کے حصے میں مکہ آیا کسی کے حصے میں دکا آئی میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کیا بات ہے تب کہتا ہوں کہ کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا تو اچانک لگا کہ کوئی روک لے گا مجھے کل جب اٹھ کر کام پر جا رہا تھا تو اچانک لگا کہ کوئی روک لے گا مجھے اور کہے گا کھڑا کھڑا دودھ مت بھی حضم نہیں ہوگا مجھے لگا کوئی کہے گا کھڑا کھڑا دودھ مت بھی حضم نہیں ہوگا دو گھڑی سانس لے لے ارے اتنی تھنڈ اور کوٹ بھول گیا اسے بھی اپنے پاس لے لے من میں سوچا ماں رسوئی سے بولی ہوں گی جس کے ہاتھوں میں سنا آٹا ہوگا اگلی پنگتی کے خالی پنگ سے جڑے اور جڑے تو مجھے بتائیں من میں سوچا ماں رسوئی سے بولی ہوں گی جس کے ہاتھوں میں سنا آٹا ہوگا اور پلٹ کے دیکھا تو کیا معلوم تھا کہ وہاں صرف سنا آٹا ہوگا پلٹ کے دیکھا کہ کیا معلوم تھا کہ وہاں صرف سنا آٹا ہوگا ارے اب ہوایں ہی تو بات کرتی ہیں مجھ سے جب کوئی نہیں ہوتا تب انترکش بات کرتا ہے نروات بات کرتا ہے ویکیوم بات کرتا ہے تب کہتا ہوں گا ارے اب ہوایں ہی تو بات کرتی ہیں مجھ سے لگتا ہے جب جاؤں گا کسی خاص کام سے تو کوئی کہے گا دہی شکر کھالے بیٹا اچھا شگن ہوتا ہے کوئی کہے گا گھڑ کھالے بیٹا اچھا شگن ہوتا ہے پر من من اسی بات کے لئے تو روتا ہے کہ سب کچھ ہے ماں سب کچھ جس آزادی کے لئے تجھ سے میں ساری عمر لڑتا رہا آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا ماں ہمیں ٹوکتی ہے یہاں مت جا وہاں مت جا یہ مت کر وہاں مت کرتا ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں اور آزادی کی قیمت کتنی بڑی دینی پڑتی ہے اگر کم شبدوں میں میں نے ٹھیک بات کہہ دی ہو تو اس کا حساس مجھے ضرور کرائیے گا کہ سب کچھ ہے ماں سب کچھ جس آزادی کے لئے تجھ سے میں ساری عمر لڑتا رہا وہ ساری آزادی میرے پاس ہے پھر بھی نے جانے کیوں دل کی ہر دھڑکن اداس ہے کہتا تھا نا تجھ سے میں وحی کروں گا جو میرے جی میں آئے گا اور آج میں وحی سب کچھ کرتا ہوں جو میرے جی میں آتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ میں جو چاہوں کرنوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے بات ہے تو اتنی سی کہ صبح دیر سے اٹھونا تو کل ٹوکنے والا نہیں ہے بات کو اتنی سی کہ صبح دیر سے اٹھونا تو کل ٹوکنے والا نہیں ہے رات کو دیر سے لوٹوں تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہہ گا بار بار کہ اب کہاں چلا آپ کی زندگی کے کچھ درشے چناحاتا nessہ آپ کی کو سوپتا ہوں رات کو دیر سے لوٹو تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کہ اب کہاں چلا دوستوں کے ساتھ گھومنے پر الہانے کون دے گا میرے وہ تمام جھوٹے بہانے کون دے گا غم کی چوٹیں زخموں پر فولات سے زیادہ کیا ہوگی اور ماں کی دولت دنیا میں اولاد سے زیادہ کیا ہوگی تب کہنا چاہتا ہوں کہ رات کو دیر سے لوٹو تو کون ناراض ہوگا بھلا کون کہے گا بار بار کہ اب کہاں چلا دوستوں کے ساتھ گھومنے پر الہانے کون دے گا میرے وہ تمام جھوٹے بہانے کون دے گا کون کہے گا کہ اس عمر میں کیوں پریشان کرتا ہے حائرام یہ لڑکا کیوں نہیں سدھرتا ہے پیسے کہاں کھرچ ہو جاتے ہیں تیرے کیوں نہیں بتاتا ہے سارا سارا دن مجھے ستاتا ہے رات کو دیر سے آتا ہے کھانا گرم کرنے کو جاگتی رہوں کھلانے کو تیرے پیچھے بھاگتی رہوں بہاتی رہوں آنسو تیرے لیے کبھی کچھ سوچا ہے میرے لیے خیر میرا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے اس بڑھیا کا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے تو خوش رہ لینا یہی دعا ہے اور آس تمام خوشیاں ہی خوشیاں جیون میں جو سرشیشٹ ایک پنگتی جو عیشور نے مجھے سوپی ہوں میں آپ کو سوپتا ہوں کہیں کوئی قویتہ نہیں ہے ایک بہت سامانی سی بات جو بہت سامانی دھنگ سے میں کہہ رہا ہوں لیکن گیٹسٹ گو جو میں نے کتاب لکھی شاید ہندوستان کی پچھلے تین سالوں میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب وہ رہی چودے بھاشاؤں میں اس کا انواد ہوا واہ واہ میں میں روز ٹی وی پہ بولتا ہوں میرے لاکھوں لفظ قربان کرتا ہوں صرف اس ایک پنگتی پہ جو عیشور نے مجھے سوپی اور کہیں کوئی قویتہ نہیں ہے آپ ہی کا بھاو آپ کے اٹھا کو سوپتا ہوں اور دیتا ہوں اور جس وشواس کے ساتھ میں نے لکھا اس وشواس کے ساتھ آپ کو دیتا ہوں کہ میرا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے اس بڑھیا کا تو کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے تو خوش رہ لینا یہی دعا ہے اور آس تمام خوشیاں ہی خوشیاں غم یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سب خوشیاں بانٹنے والا ہوتا پر کوئی تو ہوتا جو غلطیوں پر ڈانٹنے والا ہوتا بہت اچھے باہ بہت اچھے باہ غم یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سب خوشیاں باٹنے والا ہوتا پر کوئی تو ہوتا جو غلطیوں پر ڈانٹنے والا ہوتا اور انتیم پنکتیاں دیتا ہوں کہ تو ہوتی نہ تو ہاتھ پھیرتی کبھی سر پر یہاں ہلکے سے پام لگاتی آوازیں دے دیکھر صبح اٹھاتی دیوالی پر ٹیکہ لگا کر روپے دیتی اور کہتی بڑوں کے پام چھونا آشروات ملے گا کپڑے مت پھارنا اگلا کپڑا اگلی دیوالی کو سلے گا بہن کو ستاتا تو تو چانٹے مارتی بیمار پڑتا تو رو رو کے نظریں اتارتی پر اکشہ سے آتی ہی کھانا کھلاتی پردہ کی ڈانٹ کا ڈر دکھاتی پھر پتہ کی ڈانٹ سے تو ہی بچاتی اسے نوکری مل جائے یہ ترقی کرے دعاوں میں ہاتھ اٹھاتی اور ترقی کے لیے وطن چھو دے گا یہ سن کے دروازے کے پیچھے چپکے چپکے آنسو بہاتی سب کچھ ہے ماں سب کچھ آس ترقی کی ہر ریکھا تیرے بیٹوں کو چھوکے جاتی ہے پر ماں ہمیں تیری بہت یاد آتی ہے بہت اچھا